اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَ محترم اسلامی بھائیو آج کے اس مختصر درس میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے سے کھانے پینے کے متعلق کیا طریقہ تھا اسلامی بھائیو یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے کہ جسے ہم شمار نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام مجید کے اندر فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گننا چاہو تو نہ کبھی اس کو شمار کر سکتے ہو نہ کبھی اس کو گن سکتے ہو اتنی زیادہ نعمتیں اور اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کی زندگی میں زندگی گزارنے کی سہولیات اللہ تبارک و تعالی نے دی ہیں لیکن ان تمام چیزوں میں اور ان تمام سہولیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عطا کی ہیں سب سے اہم اور سب سے قیمتی سہولت اللہ تبارک و تعالی نے جو دی ہے وہ رزق ہے وہ کھانا پینا ہے وہ غزہ ہے جس کے لئے انسان صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے مشکت کرتا ہے صرف اپنے پیٹ کو بھرنے کے لئے تو انسان جو اتنی محنت کرتا ہے اتنی مشکت کرتا ہے وہ صرف اور صرف رزق کے لئے کرتا ہے کھانے پینے کے لئے کرتا ہے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لئے کرتا ہے تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق کیا طریقہ تھا اور اسوہ نبوی اس سلسلے میں ہمیں کس جانب رہنمائی کرتی ہے رابی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تَعَامًا قَدْتُ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کسی کسم کا کوئی عیب نہیں نکالا اگر اس کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے اگر اس کی کھانے کی خواہش رکھتے تو اس کو کھا لیتے اگر اس کھانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے تو اس کو ترک کر دیتے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو ناپسند فرماتے تو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے یعنی اس کھانے کو کھانا چھوڑ دیتے ترک کر دیتے تو اس حدیث سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے کے تعلق سے طریقہ یہ ہے کہ کسی کھانے میں عیب نہ نکالا جائے اگر وہ کھانا پسندیدہ ہے تو اسے کھا لیا جائے اگر نہ پسندیدہ ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے اس میں کسی کسم کی کمی یا اس میں نقص نہ ڈھونا جائے میرے بھائیو لیکن آج ہمارا اور آپ کا معاملہ اس کے بارے خلاف ہے خصوصاً اس دواجی زندگی میں میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں سب سے اہم اور سب سے بڑا سبب اختلاف کا یہ ہوتا ہے کہ شوہر کا اگر کسی دن کھانا نہ پسند آ گیا کسی کھانے میں کسی کسم کی کوئی کمی واقع ہو گئی تو وہ فوراً اپنے دن بر کی تھکان اور اپنے دن بر کے گصے کو اپنی بیوی پر اتارنا شروع کر دیتا ہے یہ طریقہ میرے بھائیوں غلط ہے آپ تعجب میں پڑھ جائیں گے کہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے رابی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں اپنے گھر والوں سے کھانا طلب کرتے ہیں تو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے سالن کا مطالبہ کرتے ہیں کھانے میں تو جواب آتا ہے کہ گھر کے اندر سالن موجود نہیں ہے بلکہ گھر کے اندر سرکہ موجود ہے میٹھی چیز شیرہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو مانگاتے ہیں اور اس سے کھانا شروع کر دیتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم الادم الخلو نعم الادم الخلو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کے اندر جو چیز موجود ہے اس سے ہی کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیتے تھے نہ یہ کہ گھر والوں پر اپنا غصہ اتارتے نہ یہ کہ گھر والوں پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے بلکہ گھر کے اندر جو چیز دستیاب ہے جو چیز موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھا کر اس کو تناور فرما کر اپنا پیٹ بھرتے تھے تو یہ اسوائے نبوی ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے لیکن ہمارا آپ کا معاملہ اس کے برخلاف ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ہمیں جو کھانا پسند ہو ہم اس کو کھائیں جو کھانا ہمیں ناپسند ہو ہم اس میں عیب نہ نکالیں بلکہ اس کو ترک اس کو چھوڑ دیں اور اٹھ جائیں تو میرے بھائیوں ہونا یہ چاہیے کہ ہم اختلافات دھوننے کے بجائے ہم اختلافات کا حل نکالیں اور خصوصاً اس دواجی زندگی میں شادی شدہ جو مرد حضرات اور عورتیں ہیں شادی شدہ اپنی زندگی میں اس کا لحاظ رکھے کہ ان معمولی چیزوں کو اپنی شادی شدہ زندگی میں اپنی ازدواجی زندگی میں جھگڑے کا باعث نہ بنائیں بلکہ ان تمام چیزوں کو آسانی سے ہینڈل کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ